السلام علیکم ناظرین میں ہوں آقل خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میسیج آف ٹائم دوستو مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری ہو سکتی ہے جہاں دوستو خاص طور سے دار العلم دیوبند کے طلبہ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری جہاں دوستو مدارس کے کھولنے کے سلسلے میں دار علم دیوبند سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ حکومت کے دریئے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے لئے گائیڈ لائن جاری کے جانے کے بعد گجشتہ آٹھ مہینوں سے بند عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دار العلم دیوبند میں بھی حلچل شروع ہو گئی ہے صبح کے وقت ڈی ایم اور ڈی آئی ایس کے ہدایت پر محکم تعلیم سے وابستہ دو رکنی وفد دیوبند پہنچ کر دار العلم کی انتظامیہ کے دریئے ادارے میں کوویڈ نائنٹین سے تحفظ کے لئے کی گئے اقدامات کا جائزہ لیا حکومت کے دریئے کالیجوں اور یونر سیٹیوں کو کھولے جانے کے احکامات جاری ہونے پر دار العلم دیوبند نے بھی ڈی ایم اخلیشنگ اور محکم تعلیم کو ایک مکتور سال کیا تھا اور اس میں دار العلم کو کھولے جانے کی اجازت طلب کی تھی جس کے سبب ڈی ایم کی ہدایت پر جھکولا انٹر کالیج کے پرنسپ الوپن کمار سہراوت اور مجیب الرحمان دیوبند پہنچ کر دار العلم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے انتظامیہ سے طلبہ کے قیام و تعام کے متعلق معلومات حاصل کی اور دس اگاہوں کا جائزہ لیا ادارہ کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی نے بتایا کہ ڈی ایم کی ہدایت پر ادارہ میں پہنچی ٹیم نے وبائی مرض قرآنہ سے تحفظ کو دار العلم دیوبند کے دریئے کیے گئے اقدامات کی تفصیلی معلومات حاصل کی اور انہوں نے بتایا کہ مذکورہ لوگ اپنی ریپورٹ زلہ انتظامیہ کو پیش کریں گے انہوں نے بتایا کہ دار العلم انتظامیہ کی جانب سے سبھی تعلیم تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں یہ دوستو حکومت کے گائر لائن اور زلہ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تعلیم نظام بحال کر دیا جائے گا وہیں دار العلم دیوبند انتظامیہ نے محلک مرض کرونا سے تحفظ کے لیے اعلان چسپا کر تمام لوگوں کے لیے ادارہ لائبریری اور ایشیا کی معروف رشیدیہ مسجد میں داخلے سے قبل تھرمیل سکریننگ اور فیس ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا ہے ادارہ کے موتیم حضرت مولانا مفتی عبدالقاسم صاحب نومانی بنارسی نے ادارہ مداخل ہونے سے پہلے تھرمیل سکریننگ کرا کر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ جاری احکامات پر سبھی کو عمل کرنا ہوگا دوستو اگر یہ خبر آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سکسٹرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں موسیقی